ہیلو دوستو میں آپ کا دوست سیوک سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہو مسٹر سیوک مکینیکل چینل آج کی دوستو جو ویڈیو ہے وہ ہے شپیشل سولر پینل کے اوپر آج ہم ان پینل کے اوپر ہارٹ ٹیسٹ کریں گے کافی زیادہ اور ساتھ میں آپ کے کافی سوالوں کے جواب بھی آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائیں گے سب سے پہلا سوال ہے کہ جب برسات میں اسمان سے اورے گرتے ہیں تو ان سے کیا سولر پینل ٹوٹ جاتے ہیں پہلا سوال یہی ہے تو ہم اس پر بھی ایک اس کا ہارٹ ٹیسٹ کریں گے جی ہاں دوستو کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب اسمان سے اورے گرتے ہیں جیادہ بڑے اکار کے تو آپ کے جو پینل ہے یہ خراب ہو سکتے ہیں لیکن بہت ہی کم چانس ہے ان کے لیکن بہت ہی کم چانس ہے اس کے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے پینل رکھے ہوئے ہیں دو اور جو یہ شت ہے یہ تقریبا 35 فٹ اچھی ہے جو سولر پینل رکھے گئے ہیں اس سے تو ہم نے جو برف ہے بنا لی ہے شوٹے شوٹے آئس کیوب ہے اور اس میں تھوڑے بڑے پیس بھی ہے اس طرح کے جیسے کہ یہ ڈیڑھ سو سے دو سو گرام کا ایک پیس ہوگا تو یہ ہم پورے جور سے 35 فٹ اچھی جو شت ہے وہاں سے اس کے اوپر گرائیں گے دوستو یہ ویڈیو دو کیمرے سے بنی ہوئی ہے ایک اوپر کیمرہ ہے ایک نیچے جہاں پر فٹ کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے تو جیسے میں نے یہ اوپر سے ایک برف کا گولا فینکا پورے جور سے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تو جتنی یہ برف ہے میں ساری کی ساری اس کے اوپر فینک دوں گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹوٹے گا لیکن دوستو یہ نہیں ٹوٹے گا اس کا کیا کارل ہے سب سے پہلا کارل اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ڈگری میں لگا ہوتا ہے آپ دیکھو جیسے ہی برف اس کے اوپر گرتی ہے تو برف فسل جاتی ہے ڈگری میں لگے ہونے کے کارل برف اوپر سے فسل جاتی ہے اس کے کارل یہ اس کا جو گلاس ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا دوسرا جو اس کے اوپر گلاس لگا ہوا ہے وہ ٹفن گلاس ہے ایک ٹیمپر گلاس ہوتا ہے کہ جو اتنی جلدی نہیں ٹوٹے گا یہ دیکھ سکتے ہو آپ میں نے جتنی میرے پاس برفتی ساری کی ساری گرا کر ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پینل ویسے کا ویسا ہے تو دو ہی مین کارل ہے اس کے کہ جب ڈگری میں لگے ہوں گے آپ کے پینل تو جیسے ہی اوڑے اس پر گرے وہ فسل جائیں گے اس کے کارل آپ کے جو پینل کی بچت ہوگی تو دوسرا اس کا ٹفن گلاس ہے جو اس کی سیفٹی کرتا ہے اسی لئے اس کے اوپر لکھا بھی جاتا ہے کہ ٹیمپر گلاس کوئی بھی سولر پینل ہو اس میں ٹفن گلاس ہی لگتا ہے اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ ہے جی اس کا اس کے اوپر ہم کافی زیادہ بیٹ دیں گے اور جمپ بھی کریں گے تاں کہ یہ ٹوٹے آئے یہ دیکھیں اس کے اوپر ابھی اسی کے لوگ کے قریب وجن دے دیا ہے لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا حالانکہ یہ والے جو پینل ہے یہ بیس سال سے پرانے پینل ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس پر کافی زیادہ جمپ دیا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹے آئے ہمیں پکا پتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ٹوٹے گا یہ ٹوٹے گا کب جان تو اس کا جو فریم ہے وہ باہر نکل جائے اس پر اگر کوئی یہ ٹوٹے گا کب جب اس کے اوپر کوئی نکیلی چیز لگ جائے جو اور سے ٹھوک دی جائے کوئی نکیلی چیز تب یہ ٹوٹے گا لیکن اگر آپ اس طرح سے جمپ بغیرہ دو گے تو اتنی جال دی یہ نہیں ٹوٹے گا اس کے بعد یہ یہ موٹر سیکل ہے کیونکہ اس موٹر سیکل کا جو وزن ہے ویٹ ہے وہ ایک کوئنٹل 20 کلو ہے اور اوپر سے 80 کلو وزن اور میرا وزن ہو گیا ٹوٹل دو کوئنٹل وزن اس کے اوپر ہم نکال رہے ہیں لیکن سولر پینل کو کچھ بھی نہیں ہو رہا جو اس میں ٹپن گلاس ہے ٹپن گلاس کے پیچھے جو سیل آپ دیکھتے ہو کالے رنگ کے اس کے بیچ بلکل ایر نہیں ہوتی اور اس کے بیچ ایک سلیکون لگائی آتی ہے گم تاکہ سیل اور جو گلاس کی پکڑ بنی رہے آپ اس میں تو اس لیے یہ ہے اتنی جلدی نہیں ٹوڑتا ابھی دیکھ سکتے ہو آپ کہ میں نے سلو موشن میں یہ ویڈیو بنائی ہے اسی لیے اور دوسرا یہ ہے کہ اس ویڈیو میں کوئی بھی کاٹا نہیں جو کچھ ہے لائیو چل رہا ہے اس میں کوئی بھی ٹریک نہیں ہے کہ کوئی ایڈٹ کی گئی ہو صرف سلو موشن ہے اس کے بعد ہے جی سب سے جو ہیوی اس کا ٹیسٹ وہ ہے ٹریکٹر کا یہ سوڑاج کا 855 ٹریکٹر ہے اور اس کا بیٹ دو ہیار کیجی ہے دو ہیار کیجی تو چلیے دو ہیار کیجی تو ہم ایک پینل پر نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کے چار ٹیر ہے جو ویڈن ہے دو ہیار کیجی وہ چاروں میں بانٹا گیا ہے تو ایک میں کم سے کم تو ایک ٹیر میں کم سے کم سات سو کیجی ویڈن تو آئے گا ہی آئے گا تو اس میں سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ سات سو کیجی ویڈن یہ سہن کر سکتا ہے ایک شوٹا سا صرف سو وٹ کا پینل دیکھ سکتے ہو آپ ابھی میں سلو موشن میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ابھی یہ پینل ٹوٹے گا بھی اس کا بھی کیا کارل ہے کیونکہ ہم نے وہ جان بوجھ کر آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ ٹوٹے گا کیسے وہ بھی ہم نے اس کو توڑ کر دکھایا ہے اب ہوا کیا کہ اتنے وجن سے اس کے گلاس کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن جب ٹریکٹر بیک آیا تو بیک آتے سمیں جو اس کا فریم تھا الیمینیم فریم وہ اوپن ہو گیا کیونکہ اس کے سکریو کافی پرانا ہونے کے کارل گلے ہوئے تھے جانگ کے کارل تو جیسے ہی ٹریکٹر بیک آتا ہے تو اس کا جو فریم ہے وہ کھل جاتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی ٹوٹے گا یہ دیکھیں ایک کارلر سے یہ جیسے ہی ٹیر اس کے اوپر آیا اور یہ دیکھیں ٹوٹ گیا لیکن وہ دوسرا جو پینل ہے اس کا فریم صحیح ہے وہ نہیں ٹوٹا ٹوٹا ہوا پینل تھا اس کا کیا کارن تھا کیوں ٹوٹا سب سے پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے ہی بتا دیا کہ جو اس کا الومینیوم فریم تھا وہ اس میں سے نکل چکا تھا کیونکہ اس میں تین ایم ایم کا گلاس لگا ہوتا ہے اس کے بعد سیل اور اس کے بعد ایک پیپر وائٹ کلر کا تو جیسے ہی یہ ایک نالی میں لگائے جاتے ہیں الومینیوم کی اور جہاں سے ٹیر چڑھا اس کے اوپر اس کارنر سے اور جیسے ہی ٹیر چڑھا کیونکہ فریم پہلے نکل چکا تھا تو جیسے ہی ٹیر کا دباب آیا ساری کا سارا جو شیشہ ہے وہ ٹوٹ گیا ٹفن گلاس کا یہی ہوتا ہے آپ نے گاڑیوں میں بھی دیکھا ہے کاروں میں جہاں کسی بھی آپ نے گاڑیوں میں دیکھا ہے اکثر ہی کاروں میں گلاس لگا ہوتا ہے فرنٹ والا جہاں سیڈ والا وہ سب ہی ٹفن گلاس ہوتے ہیں آپ نے اکثر ہی ٹوٹے ہوئے دیکھیں ہوں گے وہ کہ ایک جگہ پر اگر کسی کارنر میں کوئی چوٹ لگ جائے گلاس کے اوپر تو سارے کا سارا جو شیشہ ہے وہ ٹوٹے جاتا ہے اسی طرح سے یہ والا جو گلاس ہے اس کے ساتھ ہوا ایک کارنر میں جیسے ہی دباب آیا سارے کا سارا شیشہ کریک ہو گیا اور یہ پینل ختم ہو گیا اب یہ دیکھیں جو اس کا گلاس ہے اور اس کے پیشے ایک سیل سیل کے پیشے ایک بائٹ پیپر لگا ہوا ہے جو کہ سلیکون سے گلاس کے ساتھ جوڑا گیا ہے تاں کہ گلاس کو سپورٹ ملتی رہے گلاس جالدی ٹوٹے نہ تو اگر کوئی بارچ میں اولیو وغیرہ گرتے ہیں جہاں کئی بار ایسا ہے کہ کئی علاقوں میں بندر ہیں بندر اس کے اوپر جمپ کرتے ہیں تو اتنی جلدی یہ نہیں ٹوٹتا ہاں کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بارچ میں تھوڑے بڑے سہج کے اولے گرے تو آپ کا جو پینل ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن اتنی جلدی یہ پینل نہیں ٹوٹتے ہم نے آج کافی اس کے ہارڈ ٹیسٹ کیے ہے اور ٹوٹنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کا ہو گیا ہے ٹوٹنے کے بعد یہ اس طرح کا ہو گیا ہے تو آج کی ویڈیو دوست ہماری اتنی تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہو